ہیلو فرینڈز آپ سبی کا بہت بہت سواگت ہے میرے یوٹیوب چینل اسٹیڈی ویدرائی لنساری میں اور آج ہم بات کرنے والے سنگنک بڑھتی پرکشا دو جار اٹھارا کا جو ٹوپک ہے مانگ اور مانگ کا نیم اس کے بارے میں تو میں آپ کو اس کے بارے میں پوری ڈیٹیل سے بتاؤں گا تو آپ ویڈیو کو لاشت تک دیکھئے اور اگر آپ نے ابھی تک میرا یوٹیوب چینل سسکرائب نہیں کیا ہے تو اس کو سسکرائب کر لو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے دیکھیں مانگ کیا ہوتی ہے یہ مانگ ڈیمانڈ دیکھیں وستو یا سیوا کی وہ سمبھو ماترہ جسے ابوکتہ نسچے سمی پر ویبن مانگو پر خریدنے کے لئے تیار رہے مطلب کوئی بھی وستو ہے اس کی سمبھو سے سمبھو ماترہ جتنی اس کے لئے سمبھو ہو سکتی ہے اس کو ویبن مانگو پر یعنی کہ اگر اس کی مانگ بڑھ رہی ہے تو بھی ابوکتہ خرید رہا تو یہ کیا ہوتی ہے آپ کی مانگ ہوتی ہے ڈیمانڈ ہوتی ہے مانگ دو پرکار کی ہوتی ہے ویکتگت مانگ اور باجار مانگ دیکھیں ویکتگت مانگ کیا ہوتی ہے ویکتگت کا مطلب پرسنل ڈیمانڈ ایک ابوکتہ کے دوارہ وستو یا سیوا کی مانگ کیا ہوتی ہے ویکتگت مانگ ہوتی ہے مطلب ایک ہی آدمی اس وستو کی ڈیمانڈ کر رہا ہے جبکہ باجار مانگ کیا ہوتی ہے ایک ہی وستو کی مانگ ویبین بوکتاؤں کے دوارہ ہو رہی ہے تو وہ ایک انار سو بیمار جیسے کی ایک تو وستو ہے اور خریدنے والے سو ہے یا نیک ہے تو وہ آپ کی کیا ہو جائے گی باجار مانگ اب اس کے بعد دیکھو مانگ وکر مانگ کو سمجھانے کے لئے ایک وکر کا پرتی پادن کیا گیا ہے جسے مانگ وکر کہتے ہیں کیا ہوتا ہی ہے یہ وکر سمی کی پرتی اکائی پر ویبین کیمتوں پر وہ بوکتاؤں دوارہ مانگی جانے والی ادکتہ ماترہ کو درشات ہے دیکھیں اگر کوئی بھی وستو ہے اس کی کیمت اگر چار روپے تو وہ کیمت زیادہ ہے تو ایک سمبند ہوتا ہے کیمت انورشنی پرپورشنل ہوتی ہے مانگ کے یعنی کہ یہ ویتتان اپاتی ہوتی ہے سمان اپاتی نہیں ہوتی ہے اگر کیمت بڑھے گی تو مانگ گٹے گی کیمت گٹے گی تو مانگ بڑھے گی ایسا سمبند ہوتا ہے اس میں انورشنی پرپورشنل کا تو دیکھیں اگر کیمت چار روپے تو بوکتہ ایک ہی تھا لیکن اگر کیمت تین روپے ہو جاتی ہے بوکتہ دو ہو جاتے ہیں اور کیمت ایک روپے تو بوکتہ چار اس طرح سے سرل رکھا کے روپے وقت چلتا ہے تو اس طرح سے مانگ بڑھتی ہے جب کیمت گٹتی ہے اس کے بعد آپ دیکھو مانگ کا نیم مانگ کا نیم کیا ہوتا ہے دیکھیں کیا کہتا ہے یہ نیم ہنے کارن سمان رہنے پر قیمت کم ہونے پر مانگ ادھک جیسا کہ ہم نے اوپر پڑھائے کہ اس میں ون اپون کا سمبند ہوتا ہے جیسے قیمت ون اپون قیمت پروپورشنل تو مانگ یہ جو آپ کی مانگ ہے یہ ہوتی ہے ون اپون قیمت دیکھئے یہاں دے رکھا ہے قیمت کم ہونے پر قیمت کم اور یہ تو مانگ کیا ہوگی عدیق ہوگی اور قیمت عدیق ہونے پر مانگ کم یہی آپ کا کیا ہے مانگ کا نیم ہے مانگ کے نیم کی کچھ مانیتہ ہوتی ہے جب ہی مانگ کا نیم لاغو ہوتا ہے جیسے کہ اببوکتا کی جو روچی ہے وستو کو کریدنے کی یا پھر پرات مکتا ہے اس میں پریورتر نہ ہو اببوکتا کی آئی جو ہے وہ استر رہے اگر اببوکتا کی آئی بڑھ جائے گی یا آئی کم ہو جائے گی تو پھر وہ وستو کو کریدنے میں روچی نہیں دکھائے گا اس کے ساپ ایک سے جو وستو ہیں انی وستو ہیں ان کی قیمت بھی پریورتی ترینہ چیئے اگر ان کی قیمتوں میں پریورتن ہوگا تو پھر مانگ کا نیم لاغو نہیں ہوگا اور آنے والے ان فیوچر وستو کی قیمت میں پریورتن کی کوئی عشن کا نہیں ہونا چیئے تب آپ کا مانگ کا نیم لاغو جائے گا اب دیکھیں مانگ کے نیم کے کچھ اپواد بھی ہوتے ہیں کیا کیا پواد ہوتے ہیں جیسے ید ہو گیا تو پھر مانگ کا نیم لاغو نہیں ہوگا لوگ دیکھیں گے کہ ید ہونے والا ہے تو پہلے سے زیادہ زیادہ خرید گے رکھ لیں گے یا پھر مندی آگئی دیش میں اکال پڑ گیا یا پھر لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ چیز کا مولیہ گھٹ رہا ہے تو ان کو اگیانتا ہے تو وہ نہیں خریدیں گے یا پھر کافی بار ہوتا ہے کہ لوگ دکھاوے کے لیے کافی ساری وستوے خرید گے رکھ لیتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے مولیہ بڑھ جاتا ہے زیادہ خریدنے سے تو یہاں بھی مانگ کا نیم لاغو نہیں ہوتا ایک گفن ویروہ دہ بھاس یہ بھی ہے جب آپ کے مانگ کا نیم لاغو نہیں ہوتا اب دیکھیں ہم نے یہ سب دیکھا تو مانگ ہے جو اس کی نیم دیکھیں آپ بہت دیکھیں مانیتا ہے دیکھیں پرکار دیکھیں تو مانگ کو پرباوت کرنے والے بھی کچھ کارک ہوں گے تو کون کون سے کارک ہوں بھوکتا کی آئی ایک تو بھوکتا کی آئی پر ڈیپینڈ کرتا ہے مانگ سب سے زیادہ اگر آئی اس کی سی میتے تو سی میت ماترہ میں وستوے خریدے گا آئی اس سی میتے تو بہت ساری وستوے خریدے گا ایک ہے پورک وستو کی اپلپ دیتا اگر جو وستو بھوکتا سو روپے میں خرید رہا ہے اگر اس کی پورک وستو سے پچاس روپے میں مل رہی ہے تو پھر بھوکتا اس سو روپے والی وستو کو نہیں خریدے گا تو اس طرح سے بھی مانگ کے نیم میں پرباو پڑتا ہے ایک ہے بھاوی پرتیاشاگر بھاوشیہ میں اگر وستو کی قیمت میں کمی ہونے کی آشنکہ ہے تو بھوکتا اس کو بھی نہیں خریدے گا یہ بھی بہت زیادہ ڈیپینڈ کرتا ہے ایک ہے بھوکتا کی روچی بھوکتا کی روچی یہ سب سے زیادہ ڈیپینڈ کرتا ہے اگر بھوکتا کی وستو کو خریدنے میں روچی نہیں ہے تو پھر بھوکتا اس وستو کو نہیں خریدے گا تو یہ تھا آپ کا مانگ کے بارے میں پوری ڈیٹیل اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریے اور میرے چینل کو سسکرائب کیے ایک بار دیکھ لیتے ہم نے کیا کیا پڑا تو دیکھیں ہم نے سب سے پہلے پڑھی مانگ مانگ کی پریواسہ دیکھی پھر مانگ کے پرکار دیکھیں دو پرکار کیوں تھی ہے ویکتگت اور باجار مانگ ویکتگت اے کی ویکتگت دورہ باجار مانگ اے کی وستو بہت سارے ویکتی ہو دورہ مانگ وکر میں کیا دیکھا کہ قیمت گٹتی ہے تو بھوکتاوں کی سنکھیا بڑھتی ہے پھر ہم نے دیکھا مانگ کا نیم اس کی مانیتہ ہے کیا 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 کی کب لاغو ہوگا اور اپواد کیا کیا ان میں سے پہنچ سکتا ہے نم نمے سے مانگ کے نیم کا اپواد ہے اس کے بعد اس نے پوچھا ہے مانگ کے نیم کو پرباویت کرنے والے کارک تو یہ ہم نے بتا دیا تو آپ ویڈیو کو دو تین بار دیکھ لیجی گا I hope آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اور ویڈیو کو لائک کیجئے Thank you for watching